اسلام علیکم ذو الفکر و علیکم السلام کیا حال ہے بس کیے کہ عمر شریف صاحب کے انتقال کی وجہ سے ذرا دل اداس تھا لیکن بارال خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کو عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھے میں ان کی تتوین ہوئی ہے تو یہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے عزت کا مقام ہے بالکل ان کے لیے بہت بہت سعادت کی بات ہے یار مطلب وہ جو ہے ایک ایسے بزرگ ہستی متبرک ہستی آل رسول میں سے ہیں وہ اس کے اندر ان کے آہتے کے اندر ان کی تتفین ہوئی یقیناً یہ ان کے لیے ایک باعث فخر بات ہے بلکہ عمر شریف بلکہ عمر شریف جو ہے بکرز یہ کراچی اور عمر شریف سنونمس ہے ایک ہی نام ہے اور کراچی کے سب سے اہم مقام پہ ان کی تتفین ہونا یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں ظلفی کہ دیکھو یہ تم بھی ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا کسی کے انتقال کم کہتے ہیں کہ جناب ایک احد ختم ہو گیا اور یہ بہت بڑی شخصیت تھے یا پھر بعض اوقات ہمارے فرمانے لدیفہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ قسمہ پرسی بہت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اس حالت میں فوت ہو گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عمر شریف میں معاملے میں ٹھیک ان کی ویڈیو ضرور آئی دی اپیل کرتے ہوئے لیکن اس کا گورنمنٹ سے ریسپونز بھی اچھا تھا اور ائر ایمبلنس انہیں پروائیٹ کی گئی اور جو کچھ ہو سکتا تھا آہ کسی بھی انسان کو جو میکسیمم فیسلیٹیز دی جا سکتی تھی انہیں دی گئیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑے خوش قسمت رہے لیکن میرا خیال ہے ہم عمر شریف کی اس بات اس سے نکلتے ہوئے ہم ہم ان کی کومیڈی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہو عمر شریف مطلب ہم روایتی باتیں کریں گے اہد کا خاتمہ ہو گیا اور جو بھی تھے آہ لیکن تمہیں کیا سٹرائک کرتا ہے عمر شریف کے ہم ہم اسی آہ جنریشن کے لوگ ہیں آہ جب عمر شریف اپنے عروج پہ تھے تو کیا تمہارا خیال ہے آہ ڈیفنیٹلی عمر شریف جو ہیں وہ آہ ہر لحاظ سے ایک منفرد اداکار تو تھے اور ان کے اندر جو وٹ تھی وہ کمال کی وٹ تھی بلکہ میں تمہیں ایک ایک تمہیں صرف ان کی شخصیت کے بارے میں ایک میرا دوست ہے آہ بہت ہی میرا قریبی دوست ہمارا ساتھی پروڈیوسر جنرلسٹ سیزن سیزنڈ جنرلسٹ اس کا نام ہے نسرت امین تو نسرت نے ایک بڑا مجزدار کومنٹ کیا اپنے فیس بک کے اوپر ان کی انتقال کے حوالے سے وہ جب ان کی تطویر ہو گئی تو اس نے اپنا اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا اس نے لکھا کہ آہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ قبر میں فرشتوں کا کیا حال ہوگا جو ان سے سوال جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو مطلب یہ یہ جو اسٹیٹس ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ کس قسم کی شخصیت تھے مطلب اس کے علاوہ ان کے ساتھ یہ بھی بہت چلتا ہے کہ ان کا کام کس طریقے تھے دیکھو ان کے بڑے مختلف شیڈز تھے یار اگر تمہیں اگر تم بتاؤ ان کے کتنے شیڈز سے زیادہ زیادہ کومیڈی کے علاوہ ان کے شیڈز کے بارے میں میں بتاؤں میرے خیال میں نا عمر شریف کی سب سے بڑی سٹرینڈ جو تھی وہ انہیں لالو کھیت نے دی تھی جس کا عملیات تابات کراچی کے علاقہ کہتے ہیں لالو کھیت کراچی کا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ اگر آپ نے بچپن گزارا ہے اور جت زبانوں میں عمر شریف سیونٹیز ایٹیز زی زبانے میں کراچی اور بھی وائبرن تھا تو وہاں کی زبان وہاں سے کہ گلیوں میں لوگوں کا ملنا جلنا وہاں کے لوگوں کی حاضر جوابی اور جو مخصوص انداز آہ جیسے ہم کراچی میں مشہور تھا نا کہ جی لالو لالو کھیت والے پتھ رہو کریں گے تو کراچی بند ہوگا ایک زبانی لڑکی کے باپ کو دس کولیں مار جائے ابے لڑکی کا باپ تیرے باپ کا ماں لے گیا جب سے آیا گردن اڑا دو پیالا لے لو خون کا چیتے مار دو تیزات ڈال دو تلوال لڑ لو تو کون ہے بے ہم چنگستانہ لڑکے کے باپ ہے ہم لالو کھیتی ہیں کسی کے باپ سے نہیں نرتے ہیں اللہ تو ایک تو یہ دوسرے پہ کچھ حالات ہوتے ہیں ہمیں بتا ہے کہ جن کو زیادہ سخت حالات فیز کرنے پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں نا تو وہی بات عمر شریف کی تھی کہ بچپن میں یتیم تھے والدہ ان کی بڑی ان کی بزلہ سنچ خاتون تھی ایک واقعہ بھی ہم بعد نے شیئر کریں گے ان کے حوالے سے بھی عمر شریف نے خود بتایا تھا تو اور پھر قبال اور اس طرح کے لوگ آس پاس محلے میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ عمر شریف کے اندر ایک زیادہ بنیادی ٹیلنٹ تو تھا جو سب پوری دنیا نے دیکھا تو ان چیزوں نے مل کے اور اس علاقے کی سٹرنٹھ نے مل کے نا عمر شریف نے کومیڈی کا وہ جانرہ وہ ٹائپ کی جس کو کوئی نہیں جانتا تھا تمہارا گا دیکھو مہین افتر بھی ہیں اس سے پہلے ہمارے منور ضریف سارے فلمی کومیڈینز بھی تھے منور ضریف کے سب ہیں لیکن سب دیکھو ان لوگوں ان لوگوں میں ایک پنچ لائن کا لوگ انتظار کرتے تھے ان کے ایکسپیشن کو پسند کرتے تھے مختلف جو بھی کومیڈینز تھے مگر عمر شریف کی جو برجستگی تھی کیا کہا ہوگی تمہیں دورے میں میں سمجھتا ہوں کہ برجستگی اپنی جگہ پر وہ جو ایک بات ہے کہ ان کو دیکھ کر وہ اسٹیج کے پر آئے ہیں آپ کو خامخی ہسنے ہیں آپ شکل دے گی آپ مسکرانا شروع کر دیں گے خامخی حالانکہ ہو سکتا ہے بھئی وہ اگلا آدمی نیائے سنجیدہ بات کر لے لیکن آپ جو ہے آپ مسکرانا شروع کر دیں گے ایون وہ سنجیدہ بات بھی جو اوپر شریف کرتے تھے یا جملہ پکڑ کے کوئی آپ ان کے ساتھ بیٹھے گھٹیو کر رہے ہیں تو کوئی بھی وہ جملہ پکڑ کے اور اس جملے کی بنیاد کے اوپر وہ بات کرنا اور اس مزاہ کو آگے پڑھانا میرا خیال ہے عمر شریف کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہی تھی کہ وہ بہت حاضر جواب تھے اور ان کی حاضر جوابی اور اس کانفیڈنس نے ان کو جو ہے وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے وہاں بھی لوگ ان کے محترف وہاں کی بھی جو کومیڈینز ہیں بلکہ میرا خیال ہے تم میری بات کو سیکنڈ کرو کہ شاید ہندوستان میں جو سٹینڈ اپ کومیڈی اب تخیر بہت ماں بے سٹینڈ اپ کومیڈینز ہو گئے ہیں اور پورا ایک کلچر ہے لیکن پہلے جو ہے وہ شاید عمر شریفی کے مرونے منت ہے یہ انہی لوگوں سے انسپائر ہو گئے وہاں بھی کومیڈینز کی ایک نسل تیار ہوئی میں بلکل اس کو میں اگری کرتا ہوں میرا خیال کے اندر ہندوستان کے اندر جو سٹینڈ اپ کومیڈی ہے وہ مہین افتر صاحب اور عمر شریف صاحب کی دین ہے جب تم سوچو ایٹیز کے اندر کون تھا مطلب کوئی نامی ذہن میں نہیں آتا یہ نہیں کہہ رہا ہے کومیڈینز نہیں تھے کومیڈینز تھے وہ فلموں میں تھے ڈراموں میں تھے ہو سکتا ہے ان کے سٹیج تھیٹر روائر کے اندر بھی ہوں لیکن یہ سٹینڈ اپ کومیڈی تھی جیسے مہین افتر صاحب کرتے تھے عمر شریف صاحب نے کی یہ کئی نظر نہیں آتی تھی لہیدی صاحب میں بغیر اسکرپٹ کے بولے جا رہا ہے یہ اُدھر نظر نہیں آتا تھا انڈیا ہندوستان کے اندر اب جیسے لیکن یہ ڈراما بکرا قسطوں پہ یا بکرا گھر پہ اب اگر بکرا قسطوں پہ ہے ڈراما آپ ایسے ابھی بھی یوٹیوب پہ لگا کے دیکھیں تو ایک وہ بہت سستا سا سٹیج ڈراما نظر آتا ہے جس میں جو ہے وہ چند ہزار روپے کا سیٹ ہوگا سامنے آڈینس اور ان کے درمیان کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہے کوئی لندن یا پیریس کا تھیٹر نہیں ہے بڑا الیبوریٹ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ پسینے پسینے ہیں چھوٹا سا پروپ ہے مائک کے پاس جا کے بولنا ہے آواز کو اوپر نیچے کرنے کی بھی گنجائش کام ہے اور اس میں عمر شریف نے جو بکرا قسطوں پہ ہے اس کی مطلب کتنا وہ ہٹ ہوا اور پاکستان اور ہندوستان میں اس کو پسند کیا گیا اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمر شریف کافی جیسے کہنا چاہیے نا جملے بازی اور بیلو در بیلٹ تو میں نہیں کہوں گا مگر ہاں یہ کہ آمیانہ بن اور ایک اب جا رہا ہے پھترہ ہو یہ اس قسم کی بات کرنا اور جملے پکڑنا لیکن لالو کھیتی زبان بولتے ہیں لیکن یہ بات ایڈمیٹ کرنی پڑے گی کہ ہر طبقے کا انسان جو لڑکی کا ہاتھ مت پکڑو یہ بڑھا روٹ جائے گا پڑے گا موہ دو چیزیں ہیں بلکہ ایک تو تم شاید ذکر کر رہے تھے کہ زی کی زی ایوارڈ میں انہوں نے امیتہ بچن کے ساتھ کچھ کیا تھا وہ بڑا مشہور ہے تو اگر تم بتا دو تو زیادہ اچھا ہے دیکھو میرے خیال ہے وہ وہ بسیکلی یہ تھا کہ ان کو زی اوارڈز کے اندر بلائے گیا تو ان کو جو ارگنائزر سے زی کی مینجمنٹ انہوں نے ان کو بڑا کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ حسی مزاق کیجئے گا جس کے بھی ریکارڈ لگا سکیں جس کا بھی آپ بجا سکے ریکارڈ آپ بجائیے گا آپ کو مکمل اجازت ہے لیکن امیتہ صاحب کے بارے میں آپ کوئی بات منت کیجئے گا اور تو انہوں نے جو ہے آپ جانتے ہو میں شہید صاحب جو ہیں وہ تو مطلب اس معاملے میں کسی کا لحاظ رہی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی بعد میں بھی ان کی طرف آنے ہی ہے تو شروعات ہی ان سے کریں تو پہلے ہی بلی ماننے کی چکر کے اندر انہوں نے ان کو رگڑ کے رکھ دیا اور وہ ایک بڑا مشہور ہوا جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اچھا پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بہت اچھے طریقے سے پھیلا بھائے کہ جی میں نے کس طریقے سے امیت آف صاحب کو گھنگٹ نہیں اٹھانے دیا کل میں ان کی فلم دیکھ رہا تھا فلم میں ان کی شادی ہوئی جیا پردہ سے پوری رات میں نے ان کو گھنگٹ نہیں اٹھانے دیا جب یہ گئے میں نے ریوائنڈ کیا واپس بھار لیا ان کو پھر رات کو فلم نکال کر سویا کہ میں یہاں سو جاؤں یہ کہیں وہاں نہ سو جائے مجھا عمر شریف نے ایک انٹریو میں کہیں ذکر کیا تھا کہ یہ اس کے یہ چیزیں ان کی والدہ جو تھی نا وہ بھی کافی حاضر جواب تھی اس حوالے سے جعوی شیخ کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ جن زمانوں میں یہ تھیٹر کرتے تھے اور جعوی شیخ ذرا غیر معروف تھے تو وہ شاید اداس کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں پیکٹس کر رہے تھے تو عمر شریف کی والدہ نے جعوی شیخ سے کہا تھا کہ پریشان نہ ہوں ایک ایک زمانے لمبے مو والوں کا بھی فیشن آئے گا تو اور یہ کیا اور واقعی وہ فیشن آیا ہے بھی جعوی شیخ صاحب نے بہت ماشاءاللہ ترقی کی تو اس میں لالو کیت کا بھی ہاتھ ہے اس گھرانے کا بھی ہاتھ ہے اپنی خود ان کی خدادا صلائیتوں کا بھی ہاتھ ہے اور یقیناً عمر شریف کے جانے سے بات روایتی ہے مگر جو خلا پیدا ہوا ہے وہ نہیں پور ہو سکتا اس لیے کہ وہ خود ایک طرح کی مزا کے بانی تھے اور اس کے بعد جو بھی مزا ہو رہا ہے ان کو فالو بھی کیا جا رہا ہے لیکن ان جیسا ہونا بہت مشکل ہے لیکن ایک بہت بات بتاؤں دیکھیں یہ تو ہم نے بات کی عمر شریف صاحب کی صرف کومیڈی اور اس کے پیراہے کے اندر جو ان کا جو کہ نوملی نون ان کا سائیڈ ہے ان کی ایک اور سائیڈ بھی ہے اور وہ ہے ان کی مذہبی سائیڈ ہاں وہ بڑی کمال کی ہے مطلب وہ ان کا عموماً لوگ شاید یقین نہ کریں اس بات کا کہ اور لیکن وہ ٹی وی پروگرامز موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کر بات کی ہے ان کا جو ان کی جو کلیریٹی تھی ان کے مائنڈ میں مذہب کے حوالے سے اس کی پریکٹسز کے حوالے سے اس کو فلوسافکلی جو اس کے بارے میں کلیریٹی تھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی عام آدمی کے ذہن میں وہ کلیریٹی ہو سکتی ہے حالکہ عمر شریف انتہائی عام آدمی تھی اگر آپ دیکھیں ان کا پورا کام عام آدمی کے لیے تھا میں یہ نہیں کہہ رہا چاہ رہا کہ وہ عام آدمی سے کوئی ڈیروگیٹری سینس کے اندر میں بات نہیں کر رہا لیکن ان کا کام جو تھا وہ بالکل انتہائی عام آدمی کا جس کی وجہ سے لوگ ان سے یہ چیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے لیکن مذہبی کور پر وہ اتنی کلیریٹی تھی اس آدمی کے اندر کہ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے بارے میں مختلف لوگ سامنے آئیں کوئی آدمی ان کے سلومی جیسے ان کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا شہزاد رضا انہوں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب ان کے شروع کے دن تھے اور یہ لوگ سب ایک ساتھ کام کرتے تھے شروع شروع کرنے اس وقت بھی انہوں نے عمر شریف کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہاتھ دیکھا اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو انہوں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا مذہبی طور پر بہت سٹرونگ تھے تو اسی کی شاید ہو سکتا ہے کہ انہی وجہ کی بنیاد پر ان کو جو سعادت نصیب ہوئی کہ وہ عبداللہ شاہ عوازی صاحب کے آہیاتہ میں ان کو دفن کیا گیا اور اس کے اندرسن گورنمنٹ کی بھی تعریف کرنی چاہیے بہرحال کہ انہوں نے کیونکہ یہ وفاق وقر کہتے ہیں اس کا محکمہ کو کچھ کہتا ہے عقاق 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 کا محکمہ تو ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے بلکل سندھ گورنمنٹ کی اس معاملے میں تعریف بھی کی جائے گی اور تمہاری بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اتنی کامیابی سمیٹنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ کا ذہن مضبوط ہو اور آپ اپنے فن میں اچھے ہوں بلکہ آپ کو روحانی طور پہ یہ اندر سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اتنا لمبا عرصہ یہ بہت ٹف کام ہوتا ہے کومیڈی اور اس قسم کے کام کرنا اور عمر شریف تو صرف یہ نہیں کہ کراچی میں کومیڈی کی وہ اتنے مضبوط انسان تھے کہ وہ پنجاب اور لاہور اور فیصل آباد جا کے گئے تو وہاں بھی بھی انہوں نے میلا لوٹ لیا پنجابی پنجابی کی فلمیں بنای انتہائی کامیاب اور بہت سارے مسائل کے باوجود اس شخص نے جو ہے وہ اپنے آپ کو منبایا اور ہم دعا گو ہیں ان کے لیے آ باقی ہم اپنا پروگرام اب ختم کرتے ہیں آہ وقت زیادہ ہو رہا ہے درزم فکار آپ کچھ آفر یہ کلمات کہہ دیں برد تینکیو بری مچ ہمانے یہ دوبارہ سے سلسلہ شروع کیا عمر شریف صاحب کا انتقال وجہ بنائے ہمارا دوبارہ سے اس سلسلے پہ کوئی سلسلے پہ شروع کرنے کا اور ہم اس طریقے سے مزید آپ پروگرام کرتے رہیں گے اور ہمارا فوکس جو ہے اس دفعہ کوشش ہی ہوگی کہ ہم کراچی کے حوالے سے زیادہ پروگرام کریں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کراچی سے ہمیں کچھ زیادہ محبت ہے باقی شہروں کے حوالے سے ہمیں کراچی سے بھی اتنی محبت ہے جتنی باقی شہروں سے لیکن کراچی کو شاید ضرورت زیادہ توجہ کے لیے کراچی منی پاکستان ہے اور ہم ہم کراچی آئیٹ ہیں تو کراچی منی پاکستان ہے ہم جہاں بھی رہیں گے ہم کراچی کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے آپ لوگ بھی اپنے خیالات سے میں آگاہ آگاہ کرتے رہیے گا اور ہم نے کیا ہی اچھا آغاز ہے کہ ہم نے لالو کچھ سے آغاز کیا ہے بات کا آگے آگاز ہو رہا ہے صحیح بات ہے لیکن آپ ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر کوئی فیڈبیک ہے کومنٹس میں آپ ہمیں ٹی بیک دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے کچھ دنوں میں دوبارہ ملافت ہوگی اوکی جی اللہ حافظ